اسلام علیکم آج اتوار ہے یکم سپٹمبر سال دوہزار چوبیس اسوی بمطابقے چھبیس سفر المزفر سن چودہ سو چھالیس ہجری پیش مقامی اخبارات سے لی ہوئی آج کی سرکھیاں سامین آج شائع ہونے والے اخبارات نے الگ الگ موضوعات کو اپنے پہلے صفحے پہ جگہ دی ہے اخبارات لکھتے ہیں محکم موسمیات کی ماہ سپٹمبر کے لیے ایڈوائزری جموعہ کشمیر سمیت شمال مگریبی خطے میں انتہاہی زیادہ بارشی ہوں گی تیرہ سپٹمبر تک صرف دو بار موسمی تبدیلی متوقع سپٹمبر میں عمومی طور بارشی ہوتی ہیں ڈاکٹر مختار وادی کشمیر میں موسم میں بہتری واقعہ دو اور تین سپٹمبر کو پھر بارشوں کا امکان چار اور پانچ سپٹمبر کو موسم مجموع طور پر خوشک رہنے کی پیش گئی جموعہ کشمیر اور ہریانہ اسمبلی انتخابات دو ہزار چوبیس ووٹوں کی گنتی آٹھ اکتبر ہوگی الیکشن کمیشن اب دونوں اسمبلیوں کے انتخابات کا عمل دس اکتبر تک مکمل کر لیا جائے گا اسمبلی چوناؤ قومی سطح کے لیڈران کی توجہ کا مرکز وزیراعظم سمیت متعدد لیڈران کے پروگراموں کو حتمی شکل راہل گاندی چار سپٹمبر کو کشمیر میں مہم شروع کریں گے سینئر فوجی کمانڈروں کا وادی چناب کے ڈوڑا اور کشتوار ازلا کا دورہ انتخابات کے پیش نظر سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر رجوری میں وی پین خدمات مہتل اسمبلی الیکشن کے پیش نظر اخدام موڈی سرکار نے پاکستان کو عالمی سطح پر الگ تھلگ کر دیا جموعہ کشمیر میں امن خوشحالی اور ترقی کا دور آئندہ اسمبل انتخابات میں بی جے پی کی جیت یقینی جے کشن ریڈی سی ای او کا کلگام اور انتناک کا دورہ انتخابی تیاریوں کا جائزہ آزادانہ منصفانہ انتخابات یقینی بنائیں گے تمام انتظامات کو حتمی شکل ہر ووٹر سے اٹھارہ سپٹمبر کو اپنے حق رائدی کا استعمال کرنے کی اپیل واجبات ادائیگی میں انشورنس کمپینی کی جانب سے عدالتی احکامات کی ادم تعمیل آئیشمان بھارت خدمات کل سے معطل رہیں گی جموعہ کشمیر کے نیجی اسپتالوں اور ڈائیلیسز مرکز کا اعلان گاندربل جموعہ اور ڈوڑا میں الگ الگ سر خادثات طلبہ سمیت تین افراد لکم عجل نو دیگر زخمی دو کی حالت نازک رجوری میں نوجوان گر کیاب تلاش جاری ایک اردو اخبار نے اپنے پہلے صفحے پہ اس خبر کو شائع کی ہے کی وادی میں انیس فیصد بچے آئیوڈین کی کمی کے شکار ہائپو تھائرائیڈ کے سب سے زیادہ کیسز ہر دس میں سے تین افراد میں تھائرائیڈ کی تصدیق آگے بڑھ کر نظر آلتے ہیں اخبارات میں شائع چندیگر سرخیوں پر پلواما میں انسی اور پی ڈی پی کے درمیان اصل مقابلہ ووٹر روزگار طبی اور تعلیمی شعبوں میں بہتری کے خواہاں انتخابی مبسرین کا شپیا میں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے تبادل خیال نئے میڈیکل کالجوں کے قیام کا مقصد بہتر طبی خدمات کے فرہمی ڈی ایم اور ایم سی ایچ سپر سپیشلسٹ کی بنیاد نئے میڈیکل کالجوں کی ترقی کے لیے روڈ میپ تیار کرنے کا مشورہ کانگریس لیڈر کے نام نوٹس جاری ترال میں ضابط خلاق کی خلافورزی کا الزام رنگ ریٹ باغ مہتاب اور سورہ سرینگر سے لال چوک ایرکشا سروس چالو کرنے کے لیے حکام سے فوری طور ٹھوس اقدامات اٹھانے کا مطالبہ سرینگر کے مختلف علاقوں میں ایک بار فر سخت ترین ٹرافک جام سے لوگ پریشان حکام خاموش تماشائی دو سو یونٹ مفت بجلی سارفین کو فرام کرنے سے سرکاری خزانے کو ایک ہزار کروڑ کا اضافی بوج برداشت کرنا پڑے گا ماہرین یہ خبر آج ایک اردو اخبار نے اپنے اندرونی صفے پیش آئے کی ہے انتناگ میں ایشو کول کی زیر صدارت باجپا کا انتخابی جائزہ اجلاس منقد مرکز کا اگلے پانچ برسوں میں دس نئے آئیوش ادارے کھولنے کا اعلان اب آخر پر یہ سرخی سمات فرمائیے کہ موجودہ مالی سال میں جڈی پی سات اشاریہ سفر فیصد رہنے کا تخمینہ ایس بی آئی یہ تھی مقامی اخبارات سے لی ہوئی آج کی سرخیاں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ کل صبح ہوگی ملاقات تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر